بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رکسانہ خالدہ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کٹن آلو سے متنجن تیار کرنے لگے ہیں جس کے لئے ہم نے آدھا کلو آلو لے لیے ہیں اور آپ نے کاش یہ والا لینا ہے اور آلووں کو اس طریقے سے لمبا رہ کے کاش کرنا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے آلو کا متنجن تیار کرتے ہیں آلو ہم نے کاش کا لیے دیکھیں ایک ہی سائز کے لمبے لمبے کاشویں آپ نے اسی والے کاش سے آلو کاش کر لینا ان کو آپ نے پانی میں ڈال کے رکھ دینا تاکہ یہ کالے نہ ہو ایک برطن میں کھلا پانی میں نے ڈال کے رکھ دیا پانی کو اُبال آنے لگیا جب اُبال آنے لگ دے تو آپ نے جو کاش کی ہوئے آلو رکھیں وہ ڈالیں صرف پانی میں ڈالنے اور آپ نے نکال لینا ڈال کے ایک بار اس طریقے سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے آلو گرم پانی میں ڈال جائیں کو آپ نے زیادہ دیر گرم پانی میں نہیں رہنے دینا صرف آدھا منٹ آلو ڈالے ہوئے آدھا منٹ ہو چکا ہے جب اس طریقے سے اُبال آنے لگ جائے تو آپ نے اس کو چھاننے میں ڈالنا ہے اُوپر تھنڈا پانی ڈال دینا ہے جلدی سے دیر نہیں آپ نے بلکل بھی کرنا ہے دو پیالیاں لے لیے اس میں ایک ایک چھٹکی فوڈ کلر ڈالیں گے ریڈ والا ہم نے ڈال لیا سبز والا بھی ڈال لیں گے دونوں کے لئے آپ نے الیدہ الیدہ ہی چمچ رکھ رہے ہیں جو آلو ہم نے تیار کر کے رکھیں وہ تھوڑے تھوڑے اس میں ڈالیں گے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا اس کو کلر آیا آپ نے ذرا ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا یہ نہ ہو یہاں پہ آپ کے آلو ٹوٹ جائے اسی طریقے سے اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اگر آپ کو کلر کام لگے تو آپ تھوڑا اور بھی ڈال سکتے ہیں اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھتلا ہوگے کلر میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلو نمی والے ہیں اسی سے اس کو پیارا سا کلر آ جائے ان کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور یہاں پہ باقی کی تیاری کرتے ہیں کڑائی لے لیے کڑائی میں ہاپ کپ چینی ڈالیں گے ایک گونٹ پانی ڈالیں گے چینی کو پانی کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے جب تک یہ حال نہیں ہو جاتی ایک ادد اس میں سبز علاچی ڈالیں گے سبز علاچی کو آپ نے کھول کے ڈالنا چینی جب تک پگل نہیں جاتی آپ نے اسی طریقے سے مسلسل چمچ لاتے ہوئے اسے پگل آ لینا چینی اچھے طریقے سے پانی کے اندر حال ہو چکی ہے پکنے لگیے جب اس طریقے سے پکنے لگ جائے جو کلر کے بغیر ہم نے آلو رکھیں وہ اس میں ڈالیں گے آلو ڈال کے آپ نے ہلکے ہاتھ سے ان کو مکس کرنا ہے زیادہ زور زور سے نہیں کرنا نہیں تو آلو جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ہے وہ خوشک کر لیتے ہیں کھانا کھانے والا ایک چمچ اس میں گی ڈالیں گے جب آلو کے اندر سے پانی خوشک ہو جائے اب جو ہم نے کلر والے آلو بنائے تھے وہ ڈالتے ہیں دوسرا کلر بھی اس میں ڈالتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست آلو کا متنجن تیار ہو رہا ہے کلر والے آلو ڈالنے کے بعد ان کو مکس کرتے ہیں سارے میں آپ نے چمچ نہیں کھلانا اس طریقے سے جہاں جہاں پہ آپ نے کلر ڈالا وہاں وہاں پہ ان کو ہلاتے جانے ہیں پانچ منٹ کے لیے ان کو بھی پکا لیتے ہیں پھر آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں ایکے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا زبردست آلو کا متنجن تیار ہو چکے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہو وہ ڈالیں میں یہاں پہ ناریل ڈالیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی وزو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ